اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کرکٹ آج بات کریں گے کرکٹ لور علی کا ریاکشن بھی آ چکہ ہے وراد کولی کی سینچری کے اوپر ان کا کیا کہنا وہ آپ کو بتاہیں گے اور بات کریں گے کہ ایشیا کپ کے حوالے سے بڑی حبر آریا ہے بی سیز یا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چار میچز ہوں ایشیا کپ کے اور باقی سارے بورٹ نے ایگری کار لیا ہوا کہ پاکستان چار میچز ہوسٹ کر لے اور بات کریں گے کہ ایشیا کپ کا اپننگ میچ کون سا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے بہلا بات کر لیتے ہیں کہ کرکر لور علی کا ریاکشن بھی آ چکا ہے وراد کولی کی سینچری کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وراد کولی نے کیا ہی شندار بیٹنگ کی ہے وراد کولی کی بیٹنگ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے جب وراد کولی بیٹنگ کر رہے ہوں تو اور کرکر لور علی کا کہنا ہے کہ جب وراد کولی پچاس ساٹھ رنس کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پانچوں گیر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی تیز بیٹنگ کرتے ہیں بہت ہی کم بیٹس مینوں کے پاس پانچوں گیر ہوتا ہے جو وراد کولی کے پاس ہے اتنی وہ تیز بیٹنگ کرتے ہیں اور بہت ہی شندار بیٹنگ کی وراد کولی نے اور سینچری مار ڈالی وراد کولی نے اور وراد کولی نے یہ چھٹی سینچری بنائی ہے آئی پیل میں اور وراد کولی نے کرس گیل کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا کرس گیل کی بھی چھے سینچریوں تھیں آئی پیل میں اور وراد کولی نے آج کرس گیل سینچڈیاں بنائی ہیں اور نے بھی چھ سینچڈیاں بنائی تھی جو سب سے نہ بنائی لیکن حیدراباد کھڑ گیا اور ہاں ہڑ گیا نینے چار فورن پلیئرز کھڑے انہوں نے سارے ہی بیٹرز کھڑے کے انہوں نے مارکرنINT کو کھڑایا کلین فلپس کو کھڑایا ہے ہیری بھراغ کو کھڑایا انہوں ہری بروگ پی ایسل میں تو رنس بناتے ہیں لیکن آئی پی ایل میں ان کی بلکل فارم نہیں ہے لیکن ایک انہوں نے سینچری بنائی ہے اس کے بعد انہیں آئی پی ایل میں کچھ نہیں کیا اور آر سی بی کی ہوپس آلائف ہیں وہ پلی آفزوں ابھی کوالی فائی کر سکتے ہیں ممبئی انڈیجن بھی اپنا ایک میچ جی جائے وہ سولہ پوائنٹ پر جا سکتے ہیں اور آر سی بھی ایک میچ جی جائے تو وہ بھی سولہ پوائنٹ تک جا سکتے ہیں لیکن سی ایس کے اور لکھ نو کے لیے پرابلم رہے گی اگر وہ اپنا آخری آخری میچ ہارتے ہیں تو پھر ممبئی اپنا آخری میچ جی جاتا ہے آر سی بھی اپنا میچ جی جاتا ہے تو ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم بائی بھی ہو سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے بڑی حبر آر یا بیسیز یا ہی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چار میچز ہو ایشیا کپ کے اور بیسیز یا یہ بنے بنا رہا ہے کہ اور پاکستان میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اور ہم ایشیا کپ کے چار میچز پاکستان کو دے دیں بیسیز یا ہی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چار میچز ہو ایشیا کپ کے لیکن بنگلہ دیش بھی مان گیا سلنکا بھی مبال گیا ہے نیپال بھی مان گیا ہے اگوانستان بھی مان گیا ہے لیکن اور بیسیس یا ہی نہیں مان رہا ہے اس بات پر کبھی سی سی آئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چار میچز ہوں ایشیا کپ کے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلا میچ ہو سکتا ہے پاکستان ورسیز نیپال کا اوپننگ میچ ایشیا کپ کا چینل کو اسٹکرائی کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ